ٹاک جاری ہے درنہ جو ایجنڈا ہے ان کے سامنے بالکل واضح کر دیا ہے اور ان پر یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے کہ یہ درنہ ہمارا کوئی ذاتی پارٹی ایجنڈا نہیں ہے یہ عوام کے مسائل ہیں یہ قوم کی تقویت کے لیے ہیں پاکستان کو استحقام دینے کے لیے ہیں اس لیے ہم نے ان سے کہا کہ بجلی کے بل جو ہیں اب ادا کرنا عوام کے لیے ناممکن ہو گئے پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ ناقابل برداشت ہو گئی ہیں اور تنخواہ پیشہ طبقہ وہ نجی ہے یا سرکاری ہے ان پر جو ایک عذافی ٹیکس آئیت کر دیئے گئے ہیں کہ وہ بلویلہ رہے ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے اسی طرح ایپی پیز ایک ایسا کینسر ہے ایک ایسا ناسور ہے جو پوری قومی معیشت کے لیے موت کا پروانہ بن گیا ہے اور ہم نے اپنی پوری سٹڈی اور پوری تفصیل ان کے سامنے رکھی ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ کہہ کے ٹال دیا جائے کہ کوئی بین الاقوامی معاہدے ہیں کوئی بین الاقوامی معاہدے نہیں ہیں صرف ایک بین الاقوامی معاہدہ ہمارا چین کے ساتھ ہے اور چین ہمارا ایسا دوست ہے وہ پاکستان کو کسی مشکل میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا اگر عظم کے ساتھ یہ اب چین کی آڑ میں حکومت پاکستان اپنے شیئرز پہ یا پاکستان کے جو سرمایہ دار ہیں ان کے مفادات کے تاپس کے لیے پچیس کروڑ عوام کو بھینٹ چڑھائیں تو انشاءاللہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ہم نے اس کی پوری تفصیل ان کے سامنے رکھی ہے پھر ایکسپورٹرز پر فلور میلز پر اور اس طرح فکس ٹیکسٹیشن کی صورت میں جو پورا معاشی سرکل رک گیا ہے ہم نے پوری وضاعت کے ساتھ ان سے بات کی ہے انہوں نے اس مقصد کے لیے کہا ہے کہ بھی ہماری سیاہ ساری چیزیں نوٹ کر لی گئی ہیں اور انہوں نے خود اس چیز کو کہا ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مطالبات پر وہ کوئی آپس میں بات کریں گے پھر اگر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی مل بیٹھیں گے انہوں نے کہا ہے کہ کل ہی یہ کمیٹی تشکیل دے کہ وہ اپنا انٹرنل جو ہے کہ ورکنگ کر لیں گے اور اس کے بعد دور ہمارے مذاکرات کا ہوگا ترنا بھی جاری رہے گا اتجاج بھی جاری رہے گا اور پورے بلک کے عوام کے لیے ہمارا جو اتجاج کا پیغام ہے یہ پوری مضبوطی کے ساتھ ان تک منتقل ہوتا رہے گا جو آپ کی کارکون گرفتار ہوئے ہیں دو تین روز میں کریک ڈاؤن اچھا پہ گرفتار ان کے حوالے سے کیا پیش رکھتی ہے دیکھیں یہ ایک بڑی تعداد تعداد میں کارکونان کو گرفتار کیا گیا تھا وزیر داخلہ محسن نکوی نے یہی کہا تھا کہ ہم سب کو رہا کر دیں گے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں کہ رہا تو کر دیے گئے لیکن جو اس وقت تک ہماری اطلاعات تھیں کمو بیش 35 اپراد ہیں کہ جن کے نظربندی کے آرڈس کیے گئے جن کو جیلوں میں بیجا گیا ہے ہم نے وہ تمام نام اور پوری لسٹ ان کے سامنے ان کو مہیا کر دی ہے اس وقت تو ہمیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھی ہم اس پہ معذرت چاہتے ہیں یہ پہلے بھی ڈائریکشن چلی گئی تھی جو رہا نہیں ہوئے ان کو رہا کر دیا جائے گی یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا آج جو آپ کا جور ہوا ہے متاقرات کا یہ بتائیے گا کہ حکومتی کمیٹی سے آپ مطمئن ہیں ان کا کیا رسپانس آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے آپ کے جو بھی مطالبات ہیں سنجید کی دکھائی جاری ہے اور آپ کے مطالبات ہیں برخالہ جی کہ آج کمیٹی میں آویس لگاری صاحب موجود نہیں تھے وہ اسلامباد سے باہر تھے وہ بھی ان کو جائن کر لیں گے وہ بھی ایک جائزہ لے لیں گے اور باقی اگر حکومت اس کو سنجیدگی سے کام کرے گی تو ان کو اس میں ریلیف ملے گا پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا وگرنہ درنا اور عوام کا اتجاج انہیں سنجیدہ غور و فکر پر مجبور کر دے گا انشاءاللہ آپ کے حکوم کے مطابق جاری رکھیں گے آپ کے دس مطابق بورے ہو جائیں گے پتہ نہیں یہ دس کا فگر تو آپ نے خود ہی چلا دیا ہے ہمارے جو میں نے تو آپ کے سامنے جو رکھی آپ ان کو دس بنا لیں بارہ بنا لیں یہ آپ میڈیا طاقتور ہے جو مرضی کر لے میں نے تو جو آپ کے سامنے ایشوز رکھے ہیں وہی ان کے سامنے رکھے ہیں اور اس اب ان کا کام ہے ان کے بال جو ہے کہ ان کی کوٹ میں ہے کہ وہ اس میں کیا قبط کون سا بڑا رلیف دے کہ آپ ٹاک جاری ہے درنے میں تشریف لائے تھے حمیر جماعت اسلامی پاکستان آپ اس نیم الرحمن صاحب کو مذاکرات کی دعوت دی انہوں نے ان کی اس پیشکش کو قبول کیا اور پھر آج جماعت اسلامی کی بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی اور اس کمیٹی کا پہلا جو ایک دو ہے ہمارے مذاکرات کا وہ اچھے محول میں ہوا ہے ہم نے ویوز ایکسچینج کی ہیں اور اپنا جو ایجنڈا ہے ان کے سامنے بالکل واضح کر دیا ہے اور ان پر یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے کہ یہ درنہ ہمارا کوئی ذاتی پارٹی ایجنڈا نہیں ہے یہ عوام کے مسائل ہیں یہ قوم کی تقویت کے لیے ہیں پاکستان کو استحقام دینے کے لیے ہیں اس لیے ہم نے ان سے کہا کہ بجلی کے بل جو ہیں اب ادا کرنا عوام کے لیے ناممکن ہو گئے ہیں پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ ناقابل برداشت ہو گئی ہیں اور تنخواہ پیشہ طبقہ وہ نجی ہے یا سرکاری ہے ان پر جو ایک عذافی ٹیکس آئیت کر دیے گئے ہیں کہ وہ بلولا رہے ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے اسی طرح آئی پی پیز ایک ایسا کینسر ہے ایک ایسا ناسور ہے جو پوری قومی معیشت کے لیے موت کا پروانہ بن گیا ہے اور ہم نے اپنی پوری سٹڈی اور پوری تفصیل ان کے سامنے رکھی ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ کہہ کے ٹال دیا جائے کہ کوئی بین الاقوامی معاہدے ہیں کوئی بین الاقوامی معاہدے نہیں ہیں صرف ایک بین الاقوامی معاہدہ ہمارا چین کے ساتھ ہے اور چین ہمارا ایسا دوست ہے وہ پاکستان کو کسی مشکل میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا اگر عظم کے ساتھ یا اب چین کی آڑ میں حکومت پاکستان اپنے شیئرز پہ یا پاکستان کے جو سرمایہ دار ہیں ان کے مفادات کے تاپس کے لیے پچیس کروڑ عوام کو بھینٹ چڑھائیں تو انشاءاللہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ہم نے اس کی پوری تفصیل ان کے سامنے رکھی ہے پھر ایکسپورٹرز پر فلور ملز پر اور اس طرح ٹیکسٹیشن کی صورت میں جو پورا معاشی سرکل رک گیا ہے ہم نے پوری وضاعت کے ساتھ ان سے بات کی ہے انہوں نے اس مقصد کے لیے کہا ہے کہ بھی ہماری سیاہ ساری چیزیں نوٹ کر لی گئی ہیں اور انہوں نے خود اس چیز کو کہا ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مطالبات پر وہ کوئی آپس میں بات کریں گے پھر اگر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی مل بیٹھیں گے انہوں نے کہا ہے کہ کل ہی یہ کمیٹی تشکیل دے کہ وہ اپنا انٹرنل جو ہے کہ ورکنگ کر لیں گے اور اس کے بعد دور ہمارے مذاکرات کا ہوگا درنا بھی جاری رہے گا اعتجاج بھی جاری رہے گا اور پورے بلک کے عوام کے لیے ہمارا جو اعتجاج کا پیغام ہے یہ پوری مضبوطی کے ساتھ ان تک منتقل ہوتا رہے گا جو آپ کی کارکنگ گرفتار ہوئے ہیں دو تین روز میں کریک ڈاؤن اچھا پہ گرفتار ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کیا پیش رکھتے ہیں دیکھیں یہ ایک بڑی تعداد ادات میں کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا وزیر داخلہ محسن نکوی نے یہی کہا تھا کہ ہم سب کو رہا کر دیں گے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں کہ رہا تو کر دیے گئے لیکن جو اس وقت تک ہماری اطلاعات تھیں کمو بیش 35 افراد ہیں کہ جن کے نظربندی کے آرڈس کیے گئے جن کو جیلوں میں بھیجا گیا ہے ہم نے وہ تمام نام اور پوری لسٹ ان کے سامنے ان کو مہیا کر دی ہے اس وقت تو ہمیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھی ہم اس پہ مادرت چاہتے ہیں یہ پہلے بھی ڈائریکشن چلی گئی تھی جو رہا نہیں ہوئے ان کو رہا کر دیا جائے یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ حکومتی کمیٹی سے آپ مطمئن ہیں ان کا کیا رسپانس آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے آپ کے جو بھی مطالبات ہیں سنجید کی دکھائی جاری ہے برخالہ جی کہ آج کمیٹی میں عویس لغاری صاحب موجود نہیں تھے وہ اسلامباد سے باہر تھے وہ بھی ان کو جائن کر لیں گے وہ بھی ایک جائزہ لے لیں گے اور باقی اگر حکومت اس کو سنجیدگی سے کام کرے گی تو ان کو اس میں ریلیف ملے گا پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا وگرنا درنہ اور عوام کا اتجاج انہیں سنجیدہ غور و فکر پر مجبور کر دے گا انشاءاللہ آپ کے حکم کے مطابق جاری رکھیں گے آپ کے دس مطابق پورے ہو جائیں گے پتہ نہیں یہ دس کا فگر تو آپ نے خود ہی چلا دیا ہے ہمارے جو میں نے تو آپ کے سامنے جو رکھی آپ ان کو دس بنا لیں بارہ بنا لیں یہ آپ میڈیا طاقتور ہے جو مرضی کر لیں میں نے تو جو آپ کے سامنے ایشوز رکھے ہیں وہی ان کے سامنے رکھے ہیں اور اس اب ان کا کام ہے ان کے بال جو ہے کہ ان کی کوٹ میں ہے کہ وہ اس میں کیا حقوبت کون سا بڑا رلیف دے کے آپ